اینڈرنیٹ سے سوالہ ہے کہ اللہ جی پرپیگنڈا ہے کہ نشفی صاحب حدیث سے خصوات دیتے ہیں قرآن کو ایمیہ نہیں دیتے ہستغفر اللہ ربی اللہ اور اکثر خطر قرآن کے خلاحاتے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ کسوں کہتے ہیں دروغ می گویم بروے تو تیرے سامنے تیرے موں پر جھوٹ بول رہا ہوں میری بحمد اللہ کتاب جو فقی چاہکار ہے جس کا نام ہے قوانین و شریعہ فی فقہ جعفریہ اس کے پڑھنے والے دو جلدوں میں اور پورے ابواب فقہ برمجتمل ہے بحمد اللہ ہر کاری گوائی دے گا میں پہلے قرآن کی آیات پیش کرتا ہوں اور پھر محمد و آل محمد کی روایات پھر علماء فقہ کے اقوال پھر اپنی تحقیق اور یہی میرا طریقہ تفسیر میں ہے بحمد اللہ میری دس جلدوں میں تفسیر موجود ہے میں ہمیشہ جو بھی تفسیر قرآن لکھتا ہوں محمد و آل محمد کے فرمان کی روشنی میں اور اس طرح آقاعد کی کتاب میں حضور و شریعہ ہے پہلے آیات لکھتا ہوں پھر محمد و آل محمد کے فرمودات لکھتا ہوں پھر علماء کی تحقیقات پھر آخر میں اپنا نتیجہ لہذا یہ جس نے کہا ہے غلط کہا ہے اور میں اس کو چیلنج کا لفظ اچھا نہیں ہوتا میں چیلنج کرتا ہوں میری کتاب میں ایک مسئلہ دکھا دیں جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہے اس کو میں مو مانگا انام دوں گا میری عمر تقریباً تیس سال ہے میں نے اپنے زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالا اب خمس نکالنا چاہتا ہوں آج سے تقریباً چال سال پہلے ایک مکان خریدتا تھا ایک سال وہ رہے ہیں جہاں کی ہے اس کے بعد قرآن کر دے دیا ہے اس مکان کے خمس کے بارے میں وضا کرنا ہے ردیل اول کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ارادہ ہے کیا خمس نکالے بغیر عمرہ پر جا سکتا ہوں میں پہلے ابھی ارد کر چکوں میں جملہ ضروری آتے دین کہ ایک خمس کا وجود فیل جملہ گو ہمارے اور باقی برادران میں اختلاف ہے کہ خمس کے شرائط کیا ہیں کنکن چیزوں پر خمس واجب ہے پر ہمارے ہاں کام مزکام یہ مسلمات میں سے ہے کہ آدمی سال بھر کمائے جتنی جائز کمائیاں ہیں عامدنی کے جتنے ذرائع ہیں سال کے بعد حساب کرے خالص بجت کتنی ہوئی ہے اس بجت کا خمس نکالنا پڑتا ہے البتہ ضرورت کے لیے مکان بنانا ہو تو وہ بھی مستثنہ ہے بدن کے لیے کپڑا خریدنا ہے تو وہ بھی مستثنہ ہے روٹی کھانے کے لیے باقی جو تکلفات ہیں سوننا ہے چاندی ہے بینک بیلنس ہے وغیرہ 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 جو جو چیزیں زائدہ ضرورت ہیں سب کی قیمتیں خرید کا حساب کر کہ ان کو خمس ادا کرنا چاہئے اور جو پیسہ عمرے پہ خرج کرنا چاہتے اس پیسے کا بھی خمس ادا کریں گے تو پیسہ پاک ہو جائے گا ان کا عمر حلال ہو جائے گا لہذا خمس جو ہے وہ آل محمد کا حق ہے اگر کوئی نہیں ادا کرتا تو آل محمد کے حق وہ خاص سب سمجھا جائے گا جی قبلہ یہ سوال آئے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں ازان میں خیعہ علیہ خیر العمل کہا جاتا تھا میں نے تجلیات صداقت میں بیسیوں حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ خود ہمارے بھائیوں کے دوسرے خلیفے نے یہ کہا تھا کہ دو چیزیں ایسی تھی تین چیزیں جو پیغمبر کے دور میں حلال تھی اور میں ان کو حرام قرار دے رہا ہوں ان کی شرعہ کوہجی میں بھی ہے باقی کتابوں میں بھی ہے ایک متعت النساء دوسرا متعت الحج تیسرا حی علا خیر العمل تفصیل کے ساتھ میں نے کمانی نشریعہ میں بھی لکھا ہے اور اپنی تجلیات صداقت میں بھی کہ ہی علا خیر العمل پیغمبر کے تیس سالہ دور میں اذان میں کہا جاتا تھا دوسرے دور میں کسی مسلحت کے تحت اس کو خارج کر دیا گیا جی بلائت فقی کے متعلق کرنا ہے اور اس میں ملت میں یہ تضاد کیوں ہے تضاد وضاد کوئی نہیں ہے سارے علماء شیعہ ہمارے بلائت فقی کے قائل ہیں لیکن اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کی مقدار میں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اور مشہور بھی یہی ہے کہ زمانہ غیبت قبرہ میں جو علماء کرام اور فقہ اعظام ہیں یہ بیان شریعت میں نائب امام ہیں اب شریعت کے مسئلے انہوں سے پوچھنے ہیں حلال و حرام انہی سے پوچھنا ہے باقی جو ہیں شریعت کے آقام آقائد وغیرہ سب علماء سے رجوع کرنا ہے جو ایسا کہ امام زمانہ فرما کے گئے ہیں لیکن ولایت فقی اس حد تک نہیں ہے کہ جو اختیار نبی اور امام کو ہے وہ ہر عالم کو بھی حاصل ہو جائے ہم اس کے قائل نہیں ہیں اگر کوئی ہیں تو تھوڑے ہیں اس سے ہمیں اختلاف ہے امام تو کسی کی بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کے غلام کو ازاد کرنا چاہے نبی توڑ کو مالک سے پوچھنا نہیں پڑتا لیکن فقی کوئی حق نہیں آئے ہم لڑکی کا نکاح پڑھیں گے تو باپ سے پوچھیں گے ہم کسی کے غلام کو ازاد کریں گے تو مالک سے پہلے پوچھیں گے ہمیں وہ اختیار نہیں جو نبی اور امام جیسی معصوم ہستیوں کو اختیار ہوتا ہے جناب رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وقت سے انتقال کتنا ترکہ چھوڑ گئے تھے بلک المختصر تھا اور وہ بھی علامہ شبلی نومانی نے بھی سیرت النبی میں لکھا ہے چند بھیڑیں تھیں کوئی بکریاں تھیں کوئی باقی جیزیں تھیں تو لہٰذا چھوڑ کے گئے تھے یہ کہے نا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم جو کوئی جہاں ہیں نہ کوئی ہم وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے خود علامہ شبلی نے اور باقی علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کی فلان فلان چیز کے پیغمبر وارث ہوئے تھے وہ تھوڑی تھی یہ زیادہ الگ موضوع ہے یہ سب مانتے ہیں سیرت ابن عشام میں بھی ہے سیرت حلبیہ میں بھی ہے سیرت النبی شبلی نومانی میں بھی ہے کہ جناب عبداللہ کو جہدات چھوڑ کے کوئی متروق اپنا منقولہ کوئی غیر منقولہ گئے تھے پیغمبر اکرم اپنے والد کے وحد وارث تھے یہ اعترام کے ایک طریقہ شریعت اور پر کوئی حکم نہیں کسی دیا چار پائی پر کوئی سوئے تو اس میں کوئی بھی عدوی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے چار پائیوں پہ سب سوتے ہیں سیدھ یہ چار پائیوں پہ سوتے ہیں الٹی کرنے کا حکم نہ کوئی نبی کے عصفہ سے ملتا ہے نہ کسی امام کے طریقہ کار سے ملتا ہے نہ ان کی سیرت و کردار سے ملتا ہے یہ اپنے خیال ہے کہ یہ حوزن کی علامت ہے غم کی علامت ہے پر غم کی علامت ہوتی تو جب ہمارے بابا مر جاتے یا ماں یا کوئی اور رشتہ دار پھر بھی چار پائیوں الٹی کرتے یہ رسم بھی نہیں ہے پتری بھار کے ایک رواج بن گیا ہے جس کا شریح کوئی حکم نہیں ہے سیدھ یہ چار پائی پہ سونا کوئی بید بھی نہیں میرے موطرم جو شیعہ قوم پڑھتی ہے وہی کلمہ صحیح ہے آغا صاحب کی توضیح پر آغا صاحب کے کلمہ سے نہیں لکھا ہوا جب کراچی والوں نے شاپی ہے اللہ کے بندوں سے یہ غلطی ہوئے کہ یا کلمہ لکھتے نہ یا لکھنا تھا تو پورا لکھتے اب جو چھاپنے والے کوئی غلط کام کریں تو اس کے ذمہ دار کسی کتاب کا مصنف تو نہیں ہوتا لہٰذا انہوں نے چھاپے لا الہ الا اللہ محمد الرسول میں نے دیکھا لیکن آغا صحیستانی مدد ذل ہو ہوں یا باقی سارے علماء سب کا وہی نظریہ ہے جو میں نے وضاعت کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ کلمہ اسلامی ہے کافر پڑے تو مسلمان بن جاتا ہے مچھرک پڑے تو موہد بن جاتا ہے لیکن جب تک علی و علی اللہ نہ پڑے اس وقت تک بندہ مومن نہیں بنتا یا علی کلمہ ایمانی کا جوزہ ہے علی و علی اللہ تے کلمہ اسلامی کا جوزہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول جی ماشاءاللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جنام مخدوم زادہ سید جعفر عزا صاحب کے بزرگوں اور جنام موتنم المقام الحاج سلیم اقبال صاحب ابنہ جی ان کے بزرگوں خردوں کو جو دنیا میں نہیں بلکہ سارے حاضرین کے مرہومین و مرہومات کے روحوں کو شاد کام کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین بار قول ہو اللہ کی تلاوت کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اہد نصفرات المستقیم صفرات اللہذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم والظوالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ اہد اللہ السامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کو فون اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ اہد اللہ السامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کو فون اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ اہد اللہ السامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کو فون اہد اللہم علیہ العالمین یہ میلے سے عزاج ہو پڑی گئے اس کا ثواب ان دونوں صورتوں کا ثواب اور باقی خرج خرجات کا ثواب ان تمام مرہومین و مغفرین کی روحوں کو پہنچا ان کی مغفرت فرما پھالنے والے ساری دنیا کو خواب غفلت سے جگہ تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین ہم حسینیوں کو مقصد شہادت حسین کے سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ افعال یزیدی مٹ جائے مظلوم سے الفض پیدا ہو اس واسطے ان کے درد برے احوال سنائے جاتے ہیں یا اللہ پورے ورڈ میں کیونکہ ملک دہشتگردی کا شکار ہو چکا ہے یا اللہ دہشتگردی کو تباہ فرما دہشتگردوں کے نجس وجود سے زمین کو پاک و صاف فرما اور پاکستان کو استقام و ترقیت آف فرما اور اسلام دشمن طاقتوں کے ارادوں کو خاک میں ملا اور مسلمانوں کو متحد ہو کر ان کے ارادوں کو ناکام بنانے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ یہ جن جو ہیں امن و آشتی کے ساتھ گزر جائیں اور ہر قسم کے تشدد ہر قسم کے ظلم و ستم سے ہماری قوم و ملت اور ملک و ملت کو محفوظ فرما یا اللہ جو بیمارے ان کو بیمار کربلا کا صدقہ صحت کامل اطاف فرما جو اولادوں کو دولت اولاد سالح سے مالا مال فرما یا اللہ ہم آخری زمانے کے فتنوں سے بچا ہمارا خاتم اسلام و ایمان پر فرما ہمارے دلوں میں محبت رافت رحمت اور تحمل و بردباری پیدا فرما ہر قسم کے نفرت اور جو ہیں جو ہے عذابت کے جذبات کو ختم فرما اور ہمیں ایک و نیک بنا خاتم ایمان پر فرما حشر و نشر چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما اللہم سوالے علا محمد و عالی محمد بحق محمد و عالی محمد میرا قرآن مجید پچھلے سال محرم کے بعد چھپا تھا اس کا پہل ایڈیشن ختم ہو گیا ترجمے والا اور تشریح والا آپ کی مرتبہ انشاءاللہ چھپ گیا ہے کہ آپ کے ملتان میں پہنچ گیا ہے کل سٹال پر پہنچ جائے گا قرآن مجید مترجم اردو ما خلاصت تفاصیر دخ جلدوں کا حاشے پہ خلاصا کہ بعد محاورہ ترجمہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کل سے آپ کو ملتان جائے گا کہ باقی کتابیں میں موجود ہیں جو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے وآخر دعوان آنم